بخمان الرحیم السلام علیکم جیسا کہ سعودی عرم میں مقیم تمام بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرم میں لاکڈاؤن ابھی ختم کر دیا گیا ہے لاکڈاؤن لگانے کا مقصد آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا ہے کہ اس ویرس کے چلتے ہوئے لاکڈاؤن لگایا گیا تھا ابھی صوبہ نو بجے سے شام پانچ بے تک ختم کیا ہوئے ہاں البتہ مکہ میں اور مدینہ شریف کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی چوبیس گنٹے کا کرفیو ہے مکہ پورے شہر میں ابھی بھی کرفیو ہے تو بھائی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزارت سہت نے کچھ دن پہلے یعنی کہ آج سے دس پندرہ دن پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وزارت سہت کے ٹیمیں گھروں پر جائیں گی اور خارجی حضرات جتنے بھی عامل ہاؤسنگ ہیں نا خاص کر جس ہمارے میں جس بلڈنگ میں لیبر ہاؤسنگ رہتی ہے عامل حضرات رہتے ہیں مزدور طبقہ رہتا ہے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور کر بھی رہے ہوں گے عامل میں سے بہت سے بھائیوں کے پاس ابھی تک وزارت سہت کی ٹیمیں پہنچ بھی چکی ہوں گی اور آپ کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے جا چکے ہوں گے تو آپ حضرات نے اس کے مطلق نیوز وغیرہ اور تصاویر وغیرہ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوں گی لیکن یہاں اس ویڈیو بنانے کا خاص مقصد میرا بھائی یہ تھا کہ آج جمعہ سے یہ وزارت سہت کی ٹیمیں متحرک ہو گئی ہیں ان میں زیادہ سختی کر دی گئی ہے ان ٹیموں کی مقدار زیادہ بڑھا دی گئی ہے وزارت سہت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ جتنے بھی ہاؤسنگ ہیں خاص کر لیبر ہاؤسنگ ہیں اور شرک کے یعنی کہ کمپنی اور مستسو وغیرہ کی رہاشیں ہیں ان پر خاص طور پر نظر ڈالی جائے اور ان کی مکمل ٹیسٹ کیے جائیں جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے ہماری رات کی ڈیوٹی چل رہی ہے ہم مدینہ شریف میں موجود ہیں بھائی تو ابھی رات کو ہم اپنے جس ایریا میں کام کر رہے تھے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمپنی شرکہ کی رہائش تھی ان سب حضرات کو ان لوگوں نے وزارت سہت کی ٹیم آئی ہوئی تھی ان لوگوں نے باہر نکالا ہوا تھا اور لائن سے کھڑا کیا ہوا تھا ایک سے دو میٹر کے فاصلے پر ہر شخص کو اور ہر شخص کا وہ ٹمپریچر اور جو بھی وہ اپنا چیک اپ کے تھرو اس ویرس کی تصدیق کے لیے علامات بتاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ سب چیک کر رہے تھے اگر خدا نہ خواستہ کسی میں آتی ہیں تو بھائی اسے پھر وہ ہاسپیٹ ایڈمٹ کریں گے اس کے مکمل ٹیسٹ کے لیے تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ تمام افراد کے وظاہرتے صحت کی ٹیم ٹیسٹ کر رہی تھی اور ان کو چیک کر رہی تھی خدا نہ خواستہ کسی میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے تو جتنے میرے خارجی بھائی غیر ملکی بھائی سعودیر میں مقیم ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ ایک روم میں دو سے تین افراد ہوں اگر اس سے زیادہ ہیں تو بھائی اپنی پوری احتیاط کریں اور وزارتے صحت کی ٹیم اگر آپ کے پاس آگئی ہے چیک اپ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آئی ہے تو دعا کی گئے آپ کے پاس جلد وہ آئے آپ کا مکمل ٹیسٹ کیا جائے اگر خدا نہ خواستہ کسی بھائی میں کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مکمل ٹیسٹ کیا جائے ہسپٹل میں لجا کر تو یہ بہت اچھی ہے کہ ان کی عمل ہے جی ان کا کرفیو کھول دیا گیا ہے لیکن یہ عمل بہت اچھا ہے اس سے بھائی جوب جتنے بھی میرے بھائی مقیم ہیں سعودی عرم میں ان سب کی تسلیح ہوگی اگر آپ سب حضرات کو پتا ہے اگر یہ کسی ایک بندے کو ہوتا ہے تو پھر اس سے پھیلتا ہے یہ پوری رہائش میں اگر آپ ایک روم میں ہیں آپ ایک رہائش میں ہیں تو پھر اللہ نہ کرے وہاں پھیل سکتا ہے پوری رہائش میں تو اس بندے کا ٹیسٹ کیے جائے گا اگر اس میں خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اسے ہسپٹل ایڈمٹ کیے جائے گا مکمل اس کے ٹیسٹ کے لیے اس کی مکمل کیر کے لیے اس کو مکمل اس کی صحتیاب ہونے تک اور الحمدللہ سعودی عرب میں صحتیاب ہونے والوں کی شرعہ میں بہت حد تک اضافہ ہے اور وفات پانے والوں میں آپ حضرات کو پتا ہوگا کہ نائنٹی فائف یعنی کہ پچانوے پرسنٹ افراد ساٹھ سال سے اوپر کے ہیں سعودی عرب میں